مفاقیدار الحکومت اسلام آباد اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں سلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے سلزلے کے جھٹکے پشاور نوشہرہ مرطان سواد کوہار سوابی لوئر دیر بنو اور چار سدہ میں بھی محسوس کیے گئے زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز جترال کے مغرب میں 237 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا زلزلے کی شدت 5.6 اور زیر زمین گہرائی 190 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی زلزلے کے باعث تاحال کسی قسم کے جانیوں مالی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی نگران وزیراعلا پنجاب کے تقرر کے لیے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے دی گئی سپکر پنجاب اسمبلی سبتین خان نے نگران وزیراعلا پنجاب کے تقرر کے لیے پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی سپکر پنجاب اسمبلی نے پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کا نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا جاری کردہ نوٹفکیشن کے مطابق اسلام اقبال راجہ بشارت اور حاشم جوان بخت کمیٹی میں شامل ہوں گے جبکہ اپوزیشن کی جانب سے ملک احمد خان حسن مرتضی اور ندیم کامران پارلیمانی کمیٹی کا حصہ ہوں گے کمیٹی تین روز میں وزیراعلا پنجاب اور اپوزیشن لیڈر کی جانب سے دیے گئے ناموں میں سے ایک پر اتفاق کرے گی اور پارلیمانی کمیٹی میں اتفاق نہ ہونے پر ابوری وزیراعلا کی تائناتی کا معاملہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا دوسری جانب وزیراعلا پنجاب پرویزلائی نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشن کا بنایا ہوا وزیراعلا چلنے نہیں دیں گے ہمیں الیکشن کمیشن کی نیت اور سوچ کا علم ہے اور الیکشن کمیشن تو روزانہ عمران خان کے خلاف کیسز بنا رہا ہے ایران میں پانچ اشاریہ آٹھ شدت کے زلزلے نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا زلزلے کے نتیجے میں ستر افراد زخمی اور تین سو گھروں کو نقصان پہنچا عالمی خبر سعادارے کے مطابق ترکیہ کی سرحد کے قریب واقعہ ایرانی علاقوں میں پانچ اشاریہ آٹھ شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا جس کے باعث لوگ خوف کے مارے گھروں سے نکل آئے امریکی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ایران میں آنے والے زلزلے کا مرکز آزربھائی جان کے مغربی صوبے میں تھا جس کی زیر زمین گہرائی دس کلومیٹر تھی جبکہ تہران کے زلزلہ پیما مرکز کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ زلزلے کی شدت پانچ اشاریہ چار تھی اور اس کی زیر زمین گہرائی بارہ کلومیٹر تھی میڈیا ریپورٹس کے مطابق قدرتی آفات میں اب تک ستر افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں جبکہ پندرہ گاؤں میں تین سو گھروں کو نقصان پہنچا ہے ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو سرگرمیاں شروع کر دی گئی ہیں آلوی بینک نے پاکستان میں ممکنہ آپریشنز کی منظوری میں تخیر سے متعلق فیصلے کے حوالے سے خبروں کو بے بنیاد قرار دے دیا اس حوالے سے پاکستان میں آلوی بینک کے کنٹری ڈرائیکٹر نے سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم ٹویٹر پر جاری کردہ اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ پاکستان میں آلوی بینک کے ممکنہ آپریشنز کی منظوری میں تخیر کے حوالے سے آلوی بینک کے فیصلے کے بارے میں پریس ریپورٹس بے بنیاد ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے تمام مجوزہ آپریشنز اور ان کی رکوم سے متعلق بورٹ کی منظوری کی طریقے واضح ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آلوی بینک مناسب طریقے کار کے بعد مجوزہ منصوبوں کی تیاری کی بنیاد پر پورٹ کے گورو خوز کے لیے پورجیکٹ کی تجویز کے تبادلے کے وقت کا فیصلہ کرتا ہے گزشتہ روز ایک آلوی خبرسہ آدارے کی رپورٹ میں کہا تھا کہ آلوی بینک نے پاکستان کو ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر کرز کی فرہامی توانائی کے کرزوں اور ٹیرف کے حوالے سے کچھ اقدامات کے سبب آئندہ مالی سال تک موخر کر دی ہے رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اہم مسئلہ توانائی کے شعبے میں گردشی کرزے کی منیجمنٹ اور ٹیرف پر نظر سانی کا ہے معیشت کو ویدر چیلنجز بھی درپیش ہیں اور کلائیمیٹک چیلنجز بھی درپیش ہیں ویدر چیلنجز آر ٹیمپریری جو کچھ خاص وقت میں جو کچھ خاص وقت میں آپ اگر پولیسیز ٹھیک نہیں رکھیں گے آپ کی منیجمنٹ ٹھیک نہیں ہوگی تو بیڈ پیچ آف ویدر اس کو آپ ایک گوڈ پیچ آف ویدر سے ٹھیک کر لیتے ہیں لیکن جو کلائیمیٹک فیکٹرز ہیں جو آپ کے سٹرکچر کا حصہ بن جائیں انہیں ٹھیک کرنے کے لیے بہت یہ بہت بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہوتی ہے پھر ایکو سسٹم کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایکو سسٹم ٹھیک نہیں ہے جب یہ حکومت برسر اقتدار آئی تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ ملک کا خزانے میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ڈیولپمنٹ بجٹ کی آخری قسط کی آخری قسط ادا کی جائے اور یہ ہماری حکومت میں آنے سے پہلے اعلان ہو چکا تھا لہٰذا اعلان ہو چکا تھا لہٰذا ایک بالکل ہم نے ملک کی معیشت کو اس حالت میں سنبھالا ہے کہ جب اس کی شکل دگرگوں ہو چکی تھی اور یہ سے ایک چیلنج سمجھ کے سنبھالا ہے ہمیں بھی نظر سنبھالا ہے ہمیں بھی نظر آ رہا تھا کہ ہمیں بہت مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے اور ہم ان مشکل فیصلوں سے پہلے بھی نہیں گھبرائیں آئندہ بھی مشکل فیصلوں سے پہلے بھی نہیں گھبرائیں آئندہ بھی نہیں گھبرائیں گے چونکہ اس ملک کو ہم نے ہر قیمت پہ اس صورتحال سے بچانا ہے کہ جہاں پر ملک کی معیشت بلکل ایک انارکیل سٹیٹ ایک انارکیل سٹیٹ میں چلی جائے تو اس مقصد کے لیے ہمارے سامنے اب دو چیلنجز ہیں ایک تو یہ ہے دو چیلنجز ہیں ایک تو یہ ہے کہ شورٹ ٹرم میں ہم پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کیسے کریں تاکہ جو ہماری تاکہ جو ہماری صحت ہے معیشت کی وہ بحال ہو سکے اور اس کے لیے ایک ٹرن اراؤنڈ ایجنڈا چاہیے اور اس ٹرن اراؤنڈ ایجنڈا میں جو سب سے زیادہ امپورٹن چیز ہے پاکستان کو ریسورسز کی ضرورت ہے ریسورسز کی ضرورت ہے ہم ادھار کے اوپر ہم کرزوں کے رول آور کے اوپر ہم اپنے دوست ممالک کی امداد کے اوپر اس ملک کو مستقل نہیں چلا سکتے ملک کو مستقل نہیں چلا سکتے ایک دو سال کے لیے ہم مولت حاصل کر سکتے ہیں لیکن مستقل بنیادوں پہ امداد خیرات کرزے ان سے معیشت نہیں چلا جا سکتی لہٰذا ہمیں ہر قیمت پہ ملک کی پیداواری صلاحیت کو فروغ دینا ہے مضبوط کرنا ہے اور پیداواری صلاحیت کو فروغ دینے کے اندر یہ بات بھی شامل ہے فروغ دینے کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم اپنے ریسورس موبیلائزیشن کریں جس کے ذریعے اپنے اخراجات کا بوجھ خود اٹھا سکیں ہمیں آئی ایم ایف پہ انعصار نہ کرنا پڑے دوسرے ممالک پہ انعصار نہ کرنا پڑے آج پاکستان کی جو پیداواری صلاحیت ہے ہم سواری صلاحیت ہے ہم اس کو اگر جہازہ لیں تو وہ دنیا میں اس کی ایوریج کم ترین ہے ہماری پروڈکٹیوٹی لویسٹ ہے ایگری کلچر میں جو ٹین کراپس ہماری میجر ہیں ہر کراپ میں یا ہر سیکٹر ہر کراپ میں یا ہر سیکٹر میں ہم ٹاپ ٹین پروڈیوسرز میں ہیں ہماری پروڈکشن خاطر خواہ ہے لیکن ہماری پروڈکٹیوٹی لویسٹ ہے تو اگر ہم صرف اپنی پروڈکٹیوٹی کو ییلڈ کو پروڈکٹیوٹی کو ییلڈ کو گلوبل ایوریج کی اوپر لے آئیں تو بلینز آف ڈالرز کی ہم ویلی اوڈیشن کر سکتے ہیں اور یہ کرنے کے لیے ہمیں کوئی بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے مثال کے طور پہ اگری کلچر میں صرف آن فارم مینجمنٹ پریکٹیسز کو امپروو کر کے وی کن میک بریک کر کے وی کن میک بریک تھرھو انکریز ان آر اگری کلچر پروڈکشن ویٹ ہے اس میں اسی سے تین سو فیصد ییلڈ بڑھ سکتا ہے صرف آن فارم مینجمنٹ پریکٹیس کو بہتر کر کے ہمارے جو سوئنگ کے طریقے ہیں ہمارے جو کراپ کی مینجمنٹ کے طریقے ہیں وہ بڑے پریمیٹیو ہیں جن کی وجہ سے بہت سی ویلیو لوز ہو جاتی ہے اسی طرح ہماری انڈسٹری کی جو پروڈکشن ہے اس میں بھی بہت سارے لاؤسز ہیں جن کی وجہ سے ہم کمپیٹیو نہیں ہیں سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پچھتر سالوں میں پاکستان کی پیداواری صلاحیت کو گلوبل مارکٹ سے انٹیگریٹ نہیں کیا دنیا میں جس ملک نے کامیابی سے آگے سفر تیہ کیا ہے چاہے وہ جیپین تھا چاہے ساؤتھ کوریا تھا ملیشیا تھا چائنا تھا بنگلہ دیش ہے ویٹنام ہے ٹرکی ہے انڈیا ہے کوئی بھی ملک جس نے پچھلے بیس تیس سالوں میں تیزی سے ترقی کی ہے اس نے ایکسپورٹ لیڈ گروت کی ہے ہم نے جب بھی ایکسپورٹ لیڈ گروت کے لیے کوشش کی اس پروگرام کو ڈسرپٹ کر دیا گیا پہلے ویجن ٹوینٹی ٹین کا پروگرام بنایا انہی چیزوں کو ایکنومک سٹیبلیٹی کو لے کر آنا ہے اور ملک کو ٹین اراؤن کرنا ہے اس کے لیے ہمارے پاس اب وقت مختصر تھا اس مدت میں تو ہم زیادہ فائر فائٹنگ میں یہ وقت گزرے گا چونکہ جو ملک کی معیشت کی صورتحال تھی وہ نہائیت نگفتہ بے تھی اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ ہم پاکستان کی معیشت کو ڈوبنے سے کیسے بچائیں اور اس کے لیے آئی ایم ایف کا جو معیدہ ہمارے سر پر لٹک رہا ہے جس کو نگوشیٹ کیا گیا لیکن اب ہمارے پاس چوائس نہیں ہے چونکہ اگر پریویس حکومت نے اس کو غیر چیک پوسٹ پر تیشت گردوں نے حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں دو پلیس ایلکار شہید ہو گئے پلیس کے مطابق دیشت گردوں نے تختہ بیک پلیس چیک پوسٹ پر فائرنگ کی اور پھر خود کچھ دھماکہ کیا حملے کے نتیجے میں پلیس چیک پوسٹ میں آگ لگ گئی پلیس اور دیشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا دیشت گرد حملے کے بعد پاک افغان شہرہ پر آمد و رفت بند ہو گئی اور پلیس کی بھاری نفری چیک پوسٹ کی طرف روانہ کر دی گئی ہے دیشت گردوں کے حملے میں ایک پلیس اہلکار شہید اور دو زخمی ہوئے جنہیں حیات آباد میڈیکل کمپلیکس پشاور منتقل کیا جا رہا تھا کہ دونوں زخمی دم توڑ گئے پلیس کا کہنا ہے کہ شہید رفیق چیک پوسٹ میں بورچی تھا خودکش حملے میں دو پلیس اہلکار سمیت تین افراج شہید ہوئے ہیں سیہ ساتھ چھوڑ گئے قسم سے بہت سردی ہے لاہوری چلی پر آئیں سردیوں کے خوابے کھائیں فرائی فیش گرما گرم پائے حلیم چکن کون سوپ پیریانی نہاری مٹن پلاؤ ٹکے کباب کاجر کحلو کشمیری چائے 1026 کونی ایلینڈ ایوینیو بروکلن نیو یاک 718 859 1400 کسم سے بہت سردی ہے لاہوری چلی پر آئیں سردیوں کے خوابے کھائیں